مجھے ایک چیز میں نجم الدین شاہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو امریکہ نے سالسی کی پیشکش کی تھی کشمیر پر اس کے بعد پھر خاموشی ہم دیکھ رہے ہیں وہ شاید انڈیا نے اس کو رد کر دیا یا وہ جو آفر تھی وہ سنجیدہ نہیں تھی کیا ہوا کہ وہ پھر خاموشی چھا گئی امریکہ کی طرف سے وہ اس وجہ سے چھائی کیونکہ جب ٹرمپ صاحب نے یہ کہا تھا تو اس کے بعد انہوں نے ان کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے واضح کر دیا کہ وہ سالس ہونے کے لیے تیار ہے اگر دونوں پارٹیز ان کی یہ مدد مانگیں گے تو ہم کرنے کو تیار ہیں دیکھیں ہمیں محتاط رہنا ہے جب آئیلس ویلچ کے آپ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ٹیسٹیمنی دی اس میں کشمیر میں جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کا ذکر ہوا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ ذکر کیا کہ پاکستان کی طرف سے پاکستان کی ہاں سے دہشنگردی ہوتی ہے وہ ایک بہت خطرناک ڈیولپمنٹ ہے اور اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم ہم امپریسٹ ہیں کہ ایران خان صاحب نے ایکشن لیا ہے لیکن ایک امپریسٹ یہ بھی تھا کہ اور ایکشن لینے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں محتاط رہنا ہے جس کو ڈاکٹر بکائی نے ایڈونچنیزم کہا وہ نہ ہو لیکن کسی سٹیج پہ بھی ہندوستان کو یہ موقع نہ ملے کہ ابھی وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے سو کمانڈوز کھڑے ہیں سرات پہ کشمیر میں گھسنے کے لیے کہ آپ کے ڈیپ سی ڈائیوز پیار کر رہا ہے جیش محمد ممبائی پہ حملہ کرنے کے لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ ہندوستان کہتا رہے گا لیکن کوئی اور بندہ اور نیشن جس کی یہاں پہ سرویلنس کیپیبلٹیز ہیں جو کہ جس کے پاس یہاں پہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دعوے غلط ہیں وہ اس کو انڈوس نہ کریں جی بلکل ٹھیک ہے بے کوئی صحیح ہے اور یہ بھی ضروری ہے یہ بھی ضروری ہے کہ نہ صرف آپ سب ممالک میں اپنی یہ بات دھوڑاتے رہے ہیں لیکن ان کو یہ بھی سمجھاتے رہے ہیں کہ ہماری جو اندرونی صورتحال پہ آپ تشویش کا اظہار کرتے ہیں وہ صداری جا رہی ہے اور اس میں ہمارے دونوں معاشری صورتحال بھی صدر رہی ہے اور جو دیشت گردی کے خلاف جنگ ہے وہ بھی صدر رہی ہے اور اس کے آپ کو واضح ثبوت دینے ہوں گے اس سے آپ گریز نہیں کر سکتے اگر آپ کشمیر کے لیے یہ جنگ جو ہے یہ جو آپ کے مہم ہے پس کو آگے جلانا چاہتے ہیں